بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال اور ان کے مرشد جنابی رومی کے ساتھ مختلف سیاروں پہ جا رہے ہیں اور وہاں مختلف قسم کی شخصیات سے ملقاتے ہو رہی ہیں بہت سارے چھپے راز آشکار کیے جا رہے ہیں حقیقت کو جاننے کا یہ سفر جو اقبال کے دل میں جس کے شوق پیدا ہوا اور وہی شوق وہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اقبال در حقیقت ایک ایسی جان ہے ایک ایسی روح ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی حقیقت کی تلاش پر رہتی ہے اس وجہ سے وہ اپنے دل اور ضمیر کو مخاطب کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں اس دیوان دل کے صدقے جاؤں جو ہر لمحے مجھے ایک نیا ویرانہ عطا کر دیتا ہے من فدائے ان دل دیوانائی ہر زمان بخشت دگر ویرانائی در حقیقت نئی منزلوں کی تلاش میں رہنا اور مسلسل جد و جہد کرتے رہنا یہ ایک زندہ انسان کی اور زندہ شخصیت کی علامت ہے اور یہ سفر کس بات کیلئے ہے کیا محض دولت کمانے کیلئے اپنی تجارت کو بڑھانے کیلئے یا کچھ ایام لذتیں اٹھانے کیلئے اور جمع کرنے کیلئے نہیں اقبال کا یہ سفر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تماشا یعنی اس کو دیکھنے اور اس کے دیدار اور جلووں کی مختلف صورتیں اپنے دل و دماغ میں بسانے کیلئے ہے یہ ایک عظیم الشان سفر ہے یہ میراج کی طرح بہتی بلند مرتبے والا سفر ہے جس کیلئے بڑی ہمتوں والے انسان کی ضرورت ہوا کرتی ہے اقبال خود فرماتے ہیں چونکہ آیاتِ خدا کی کوئی حد نہیں ہے اس لئے اے مسافر راستے کی بھی انتہا کہاں ہے یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی انتہا ہوگی اور نہ ہمارے راستوں کی انتہا ہوگی جب تک سانس چل لہا ہے اس وقت تک یہ مسافت تیہ ہوتی چلی جائے گی اقبال فرماتے ہیں زان کی آیاتِ خدا لا انتہاست اے مسافر جادرہ پایاں کجاست اس اعتبار سے اقبال فرماتے ہیں کہ میں نت نئے جلبوں کی تلاش میں افلاق تیہ کر رہا تھا اور بانسوری کی طرح فریاد کر رہا تھا یہ ایک اسطلاح ہے جو علامہ نے اپنے مرشد جنابِ رومی سے اخص کی ہے جنابِ رومی بانسوری کا تذکرہ بہت کسرس سے کرتے ہیں رومی فرماتے ہیں کہ اس بانسوری میں جو سر اور درد پائے جاتا ہے یہ آخر کس وجہ سے ہے اور پھر وہ اس کی تعبیر اپنے انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ درحقیقت اس فراق کا درد ہے جو اسے اپنی اصل یعنی اپنے درخ سے کٹ کر الگ کر دیا گیا تو جو الگ کیا گیا تو اس کا فراق اس کے اندر بس گیا ہے جس وجہ سے جب بھی کوئی شخص اس میں پھونک مارتا ہے تو وہ درد بھری آواز ظاہر ہوتی ہے اور اقبال بھی درحقیقت اپنے آپ کو بعض اوقات اسی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ میری صدا میں جو درد پائے جاتا ہے درحقیقت یہ اس فراق کی وجہ سے ہے جو ایک بندے کا اپنے اللہ سے اس کے اندر محسوس کرنے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور اقبال فرماتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں سفر تے کر رہا تھا کہ سرزمین مشتری پر پہنچ گیا سرزمین مشتری جہے اقبال کے بقول ایک ایسی سرزمین ہے جہاں دن اور رات بہت واضح نہیں ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آپس میں خلط ملط ہیں شک بھی پائے جاتا ہے یقین بھی پائے جاتا ہے اور کبھی آدمی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف اس کیفیت میں وہ فلک کے مشتری پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں تین ارواح سے یعنی تین روحوں سے ان کی ملقات ہوتی ہے یہ تینوں روحیں دنیا میں بڑی معروف شخصیات کی روحیں ہیں اور ان کے بارے میں اقبال نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ یہ جذبہ عشق سے سرشار تھی اور ہنگامِ الست سے تب و تاب میں تھی ہنگامِ الست یہ ہے یہ بھی اقبال کے کلام اور رومی کے کلام کا ایک بہت بنیادی جز ہے ایک فلسفہ بھی ہے ایک حقیقت بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے درحقیقہ یہ اشارہ ہے اس پیغام کی طرف جو اللہ رب العزت نے خود قرآنِ مجید میں اور سابقہ آسمانِ کتابوں میں بیان کیا الستو بے ربکم تمام انسانوں کے لیے پہلا سبق کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تمام انسانوں کی روحیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بنیاد پر حاضر کی گئی تھی ان سب نے قرار کیا کیوں نہیں رومی فرماتے ہیں کہ اے زندہ رود تو نے ابھی تک عشقِ بے پرواہ نہیں دیکھا اب دیکھ لے عشقِ بے پرواہ سے مراد ایک ایسا عشق جس کے اندر مستی پائے جاتی ہو اور جو اپنے دل کی بات بے لاگ انداز میں بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور یہ تین شخصیات ایک غالب کی اور دوسرے حلاج کی اور تیسرے قررت العین تاہرہ کی غالب برسغیر کے ایک عظیم شاعر فلسفی شاعر حقیقت میں غالب کی چند غزلوں کو تو جانا گیا لیکن اس کے کلام کو پڑھنے کی وہ کوشش نہیں کی گئی جو کی جانی چاہیے اور بعض اوقات اس کے ظاہر میں کچھ ایسی باتیں جو ظاہر ہوئیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کے کلام کو پڑھنے سے گریز کیا حالانکہ وہ خالصتاً توحید پرست اور اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والا شخص تھا زرین تاج قررت العین حیدر یہ دوسری شخصیت ہے جو بابی مذہب کی پیروکار بن گئی تھی اور مختلف آزمائشوں سے گزرتی ہوئی اٹھارہ سو باون میں بلکہ جوانی کے عمر میں ہی قتل کر دی گئی اور حسین ابن منصور الحلاج ایک بہتی معروف ترین شخصیات جس کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جس کی بنا پر ایک طبقہ اسے انتہائی پاکیزہ مومن سمجھتا ہے اور دوسرا اسے دیوانہ اور پاگل اور اپنی حد سے تجاوز کرنے والا انسان سمجھتا ہے اسی وجہ سے ایک طبقہ علماء جو اس وقت موجود تھا جس میں بعض صوفیہ بھی تھے انہوں نے اس کی موت کا پروانہ لکھا اور اس پر دستخط کیے اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی لیکن جن لوگوں نے الحلاج کے ان الحق کے تصور کو اور اس کے نعرے کو ایک دوسرے پیرائے میں دیکھا انہوں نے اسے ایک عشق کرنے والا محبت کی انتہا کو چھونے والا ایک ایسا فرد پایا کہ جس کے اندر سچائی ہی سچائی اور توحید کے ساتھ ایک وابستگی انہیں نظر آتی تھی حلاج کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر کچھ اس طرح سے نظر جمع رکھی ہے کہ مجھے محبوب حقیقی کے جلوے دیکھنے کی ابھی فرصت ہی نہیں مل رہی جبکہ اللہ کا جلوہ تو کائنات میں پھیلا ہوا ہے اقبال نے حلاج کا تعرف یہ بھی کروایا ہے کہ اس کا جو نعرہ تھا ان الحق کہ میں حق ہوں در حقیقت وہ خودی کی پہچان اور خودی کو بیان کرنے کا ایک نیا انداز تھا اور وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خودی حق ہے اور خودی کیا ہے اپنی ذات کی پہچان اور اپنی ذات کی پہچان کے ذریعے سے اپنی ذات کے خالق یعنی اللہ کی پہچان اور اسی طریقے سے یہ پہچان کا جو سلسلہ ہے جو کبھی ذات کی صورت میں کبھی کائنات کی شکل میں اور کبھی رب کائنات کی شکل میں ہے تو حلاج ان میں سے ایک مرحلے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں تو ابھی اپنی ذات کے جلوے دیکھنے میں مست ہوں اور میں تو اسی میں مصروف ہوں ابھی اللہ کی قدرتوں کا تماشا کرنا یعنی اللہ کی قدرتوں کا جو جلوہ ہے اس کو دیکھنے کی ابھی فرصت ہی کہاں ملی ہے یہ کائنات تو بہت عظیم الشان اور پھیلی ہوئی وسیع اور عریض ہے میں تو ابھی اپنے آپ میں گم ہوں جب مجھے اپنا آپ مل جائے گا تو پھر کائنات میں اور پھر کائنات کے ذریعے سے اللہ کے جلووں کی طرف دیکھنے کی فرصت میسر آئے گی حلاج کی زبان سے اقبال فرماتے ہیں پہلے مجھے خدا عاشنہ ہو لینے دو پھر خدا عاشنہ ہونے کی منزل پہ پہنچوں گا یعنی جو شخص اپنے آپ کو نہ پہچان پایا اس نے اپنے رب کو کیا پہچاننا اس لئے حلاج کی زبان سے اقبال فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے اندر کے راز جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو بھی شخص اپنے اندر کے رازوں کو جاننے کی کوشش میں آگے بڑھتا ہے وہ طوفانوں میں گھر جاتا ہے اور جو طوفانوں میں گھرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے بقول اقبال کے جو حلاج کی زبان سے بیان کرتے ہیں یا حلاج کی بات کو اقبال اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ طوفانوں میں گھر کر ہنگامہ خیز زندگی میں رہنا ساحل پر آرام دے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے یعنی مسلسل ہنگامے میں رہنا جستجو میں رہنا کوشش کرتے رہنا اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنا در حقیقت یہی قوت کی علامت ہے پھر نوائے اقبال کا تذکرہ کرتے ہیں اور غالب کا پیغام اقبال کی زبان سے کچھ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ آؤ ہم عاشق و معشوق یعنی بندے اور خدا کی خلوت میں کسی اور کو شریک نہ ہونے دیں آؤ ہم اپنی مرضی کا ایک نیا جہان تخلیق کریں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے بات کرے تو رب بھی یہی چاہتا ہے کہ پھر اس کے درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو اور اگر بندہ بھی یہی چاہنے لگے کہ جب وہ اس سے گفتگو کر رہا ہو اور اس سے وصل کی کیفیت میں ہو تو پھر کسی اور کو دخل اندازی کرنے کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی اور کو اس بات کا موقع دینا چاہیے اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز ہو یا غیر نماز جب کوئی شخص اپنے اللہ کی طرف پورے طریقے سے متوجہ ہوتا ہے اگر اس توجہ کے درمیان میں کسی اور کا خیال آ جائے تو در حقیقت اس کے اخلاص میں کمی آ جاتی ہے اور محبت کی وہ کیفیت اس میں یقیناً ایک ایسا اثر پڑتا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے پھر تاہرہ جو جس کو اقبال نے حقیقت میں اس وجہ سے انتخاب کیا کہ اس کے اندر بھی ایک جرت رندانہ پائے جاتی تھی اور اقبال کے بقول وہ بھی اللہ ہی کی پسند کرنے دوبارہ کہ وہ بھی اللہ ہی کو پسند کرنے والی ایک خاتون تھی اور اس کے عشق میں بہت گہرے انداز میں مبتلا تھی اور خود جو تاہرہ ہیں ان کی طرف غزل منصوب کرتے ہوئے اقبال اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ تاہرہ یہ کہتی ہیں تیرا چہرہ دیکھنے کی خاطر میں صبح کی نرم اور لطیف ہوا کی طرح ہر مقام پر چلی ہوں گھر گھر در در کوچا بکوچا اور وہ کہتی ہیں کہ تیرے فراق میں میرا خون دل دونوں آنکھوں سے روا ہے یہ بھی شدت کرب کی ایک علامت ہوتی ہے اور فراق میں آدمی جب دک کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کے دل کا درد اور اس کے اندر کا دکھ اس کی آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو قررت اللہ انطاہرہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ تیرے فراق میں میرا خون دل دونوں آنکھوں سے روا ہے دریا و دریا سمندر و سمندر چشمہ بچشمہ ندی و ندی یعنی ہر طرف جو پانی روا ہے در حقیقت یہ میری آنکھوں کے آنسوں کی آکاسی ہو رہی ہے تینوں ارواح سے جو ملاقات ہوئی اقبال کی زندہ رود کی اس کا خلاصہ کیا ہے پہلا نقطہ اس خلاصے کا یہ ہے کہ عشق خدا میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے اور جو بات بھی سمجھ میں آ جائے اور جس پر یقین ہو تو پھر اس بات کو پوری توانائی کے ساتھ اور جرت سے کہنا چاہیے اور پھر اقبال جہیں وہ انہی ارواح کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عام طور پر اللہ کا ذکر کرنے والے جو محض ظاہر پوش اور ظاہری کیفیات کو زیادہ توجہ اس کی طرف دیتے ہیں وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن کی حقیقت کوئی بہت بڑی نہیں ہے یعنی وہ ادنا قسم کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر بس اسی کی محبت میں یا اسی کی شوق میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ اس سے زیادہ بڑیہ اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ آلہ مقاصد بھی انسان کے سامنے ہونے چاہیے اور جو اس کی طرف نظر رکھتا ہے پھر اسے کھانے پینے کی یا لذتوں کی چند چیزیں وہ بلکل حقیر لگتی ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ جنت ملا خرو خواب سرود جنت عاشق تماشائے وجود ملا کی جنت کیا ہے میز کھانا پینا سونا اور موسیقی سننا اور ایک عاشق کی جنت کیا ہے یہ جنت وجود یعنی محبوب حقیقی کے دیدار کی خواہش ہے وہ اپنے اللہ کے دیدار میں ہر وقت مست رہتا ہے اور وہ اسی کی شوق میں تمام تر کام کر رہا ہوتا ہے کھانا پینا اور جنت دوزخ اور اس طرح کی چند چیزیں ان کی طرف توجہ وہ ایک لمحے کیلئے کرتا تو ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی ادنے قسم کی چیزیں ہیں اصل چیز تو خود اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے اور اللہ کے جمال اور جلال اور دیدار کا وہ پہلو ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت شمار کی جاتی ہے اور پھر مزید اقبال جہیں ایک مضمون کو مختلف انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں اقبال کے تمام دواوین میں علم اور عشق کا باہمی مقابلہ چلتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں جب تک کسی بھی بات کو اس کے سیاق و سباق کے اندر رکھ کر نہ پرکھا جائے اور اس کو جانا نہ جائے اس کا صحیح معنی انسان کے ذہن میں نہیں آسکتا ہم سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات سیاق و سباق سے ہٹا کر اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی اقبال فرماتے ہیں کہ علم ترسا از جلال کائنات عشق غرق اندر جمال کائنات علم کائنات کے جمال سے خوف زدہ رہتا ہے کیونکہ ہر نئی تحقیق کے بعد ایک نیا حیرت قدہ کھلتا ہے اور جیسے ہی کوئی نئی حیران کن چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے گوئے کہ علم کا دائرہ اقبال کے نزدیک محدود ہے اس کے اندر وہ توانائی نہیں ہے وہ گہرائی نہیں ہے جبکہ عشق ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت ہے جو جمال خدا میں اور جمال کائنات میں غرق ہو جاتا ہے اس میں مہو ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر اسے سمیٹ لیتا ہے اس کے دل میں اتنی کشادہ جگہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے جلال و جمال کو اس کے اندر سمیٹنے کی طاقت رکھتا ہے اقبال نے ایک اور چیز کو بھی بیان کیا کہ علم نے جبر کے آئین سے اہد و پیمان کر رکھا ہے جبر کے کئی معانی ہیں جبر کا ایک مفہوم تو ہمارے ہاں ظلم کے معنی میں آتا ہے جبکہ اقبال کے ہاں جبر سے مراد ظلم قطع نہیں ہے بلکہ جبر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ فیصلہ ہے کہ جو اٹل صورت میں وہ نافذ کر دیتا ہے اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور جبر جہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے جس کا مطلب ہے جوڑ دینا جس کی وجہ سے بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے یا اللہ تعالیٰ کی کائناتوں میں اس کی پھیلی ہوئی قدرت اس کی بنیاد پر جو بھی کائنات میں اللہ کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اسے تسلیم کر لینا مان لینا در حقیقت علم جہے وہ جبر کے آئین سے اہد و پیمان اس نے کر رکھا ہے لہٰذا جبر اور صبر کے سوا اس کا کوئی اور چارے کار نہیں ہے اور دل جہے وہ عشق کے کانٹوں کی چوبھن کے وغیر رہتا نہیں ہے اور ان کے خیال کے مطابق کہ کیا اس چوبھن کے وغیر جینا کوئی جینا ہے ضروری ہے کہ عاشق اپنے پاؤں کے نیچے آگ کی تپش محسوس کرتا رہے اور یہ حرارت اور تپش اس کی زندگی کو تیز کرتی رہے بے خلش حازیستن نازیستن باید آتش درتہی پاؤزیستن اس اعتبار سے بھی وہی پیغام جو اقبال بار بار بیان کرتے ہیں کہ مسلسل محنت جد و جہد امتحانات میں اترنا اور اس سے کامیاب ہو کر نکلنا در حقیقت اسی کا نام عشق ہے اللہ کے جلووں کی تلاش اس کی قدرتوں کی تلاش اور اس میں مسلسل محوے سفر رہنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی تقدیر کے اعتبار سے ہماری ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس اعتبار سے اقبال جہیں تقدیر کے مسئلے کو بھی مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کبھی کھل کر اور کبھی محض اشاروں کے ذریعے سے یہاں فلک مشتری پر اقبال بیان کرتے ہیں کہ گردشِ تقدیر مرگو زندگیست کس ندانت گردشِ تقدیر چیست کہ تقدیر کی گردش جہے یہ موت اور زندگی ہے یعنی یہ جو جینا اور مرنا ہے یہ درحقیقت تقدیر کی گردش ہے اس کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں زندگی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور موت کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خود تقدیر کی گردش کیا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالی کا عمر کیسے کام کرتا ہے اور پھر جبر کی ایک وضاحت اقبال خود فرماتے ہیں جبر دینِ مردِ صاحبِ حمد است جبرِ مردان از کمالِ قوت است جبر صاحبِ حمد مرد کا دین ہے دلیروں کا جبر قوت کے کمال سے ہے جبرِ خالد عالمِ برہم زند جبرِ مَا بے خوبُنِ مَا بَرْخُنَد حضرتِ خالد کا جبر ایک دنیا کا تہو بالا کر دیتا ہے جبکہ ہمارا جبر خود ہماری جڑ اور بنیاد اکھیڑ ڈالتا ہے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ خالد ابنِ ولید جنہیں اللہ رب العزت کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا وہ بھی جبر یعنی تقدیر کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے لیکن تسلیم کرتے ہوئے وہ کم ہمت اور بے ہمت ہونے کے بجائے اپنی تلوار اپنی قوت اور اپنے جوہر کو استعمال میں لاتے ہیں تب کہیں جا کر وہ صیف اللہ قرار پاتے ہیں جبکہ ہمارا جبر جہے وہ ہمیں بے ہمت بنا دیتا ہے عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ بس جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے اس لیے اب تمہیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر تم کرو یا نہ کرو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جبکہ علم رکھنے والا اور عشق میں مست انسان جہے وہ جبر کو اس معنی میں نہیں دیکھتا وہ جبر کو اللہ تعالیٰ کے قدرت تو مانتا ہے لیکن اس قدرت کے حکم کے مطابق وہ اپنی قوت اور توانائی کو اور اپنی جد و جہد کو اور اپنے جہاد کو جاری رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھر خالد ابن ولید کی طرح سیف اللہ بن جاتا ہے ہماری طرح بزدل اور کم حمد بن کے زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کرتا اقبال فرماتے ہیں کہ کارِ مردانست تسلیم و رضا برزعیفہ راست ناید انقبا تسلیم و رضا مردوں کا کام ہے یعنی تسلیم و رضا سے مراد خطن یہ نہیں ہے کہ جو ہونا تھا یا جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا بلکہ تسلیم و رضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہوگا اور جو بھی فیصلہ کیا ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں میں اسے اپنے حق میں بہتر جانتا ہوں میرا رب زیادہ حکیم زیادہ دانا زیادہ علم والا ہے اس لیے اس کے ہر فیصلے میں میری لیے یقیناً بہتری ہے اس وجہ سے میں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں جبکہ کمزور آدمی اقبال کے بقول اسے یہ تسلیم و رضا کی قبع پوری نہیں آتی یعنی وہ یہ لباس صحیح طور پر پہن ہی نہیں سکتا اس لیے کہ جہاں اسے ذرا سی تکلیف پہنچی وہ شکو اور شکاید کرنے پر اتر آتا ہے یا پھر جہاں کہیں حمد دکھانے کا موقع آ جائے تو وہ جبر اور تقدیر کے پردے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا معاملہ امید اور ڈر کے سوا کچھ اور نہیں ہے ہر کسی میں تسلیم و رضا پر یقین و ایمان رکھنے کی حمت نہیں ہے جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے زندہ رود وہ فرماتے ہیں کہ بصیرت سے آری لوگوں نے فتنے کھڑے کر دیئے ہیں اور ایک بندہ حق کو سوری پچڑھا دیا گناہ کیا تھا یہ سوال تھا جو حقیقت میں زندہ رود یعنی اقبال وہ حلاج سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حلاج یہ بے بصیرت لوگ جنہوں نے فتنہ کھڑا کیا اور تجھے سولی پچڑھا دیا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری خطہ کیا تھی تمہارا گناہ کیا تھا حلاج کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بانگ سور تھی سور کیا ہے سور در حقیقت ایک ایسی آواز ہے کہ جس کی بنا پر مردہ زندہ ہو جائیں گے اقبال نے بانگ سور کو اپنی شاعری میں اور اپنے کلام میں بخسرت استعمال کیا ہے کہ اقبال بھی در حقیقت ایک ایسی آواز لگانا چاہتا ہے کہ جس سے مردہ دل زندہ ہو جائیں اور حلاج کی زبان سے اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ملت کو دیکھا جو قبر میں جانا چاہ رہی تھی ملت اسلامیہ در حقیقت واقعی قبر میں جانا چاہ رہی تھی یعنی وہ تقدیر کا بہانہ کر کے کم ہمتی کا شکار ہو کر جدوجہت سے اپنے آپ کو بیگانہ کر کے اس طرح کی زندگی بسر کر رہی تھی کہ جو زندگی تھی ہی نہیں در حقیقت وہ قبر میں اترنے کیلئے تیار تھی اور حلاج نے اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر بانگ سور یعنی سور کی آواز کو بلند کیا جس کی وجہ سے وہ کم ہمت لوگ بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے وہ اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ ان میں سے بہت سارے رہنماؤں کو تھوڑے وقتوں کے لیے یا چند ایام کے لیے جو آسائش مجسر ہو رہی تھی وہ حلاج کو اپنے راستے کے رکاوٹ سمجھنے لگے اس کی وجہ سے وہ اس کے مخالف ہو گئے حلاج کہتے ہیں کہ میرے دور کے مومنوں کی خوبو کافروں جیسی تھی جبکہ وہ زبان سے لا الہ پڑ رہے تھے اقبال نے بھی در حقیقت اسی کیفیت کو دیکھا اور امت مسلمہ آج بھی یقیناً اسی کیفیت میں ہے کہ زبان سے لا الہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو کرتے ہیں اور تصویحات کرتے ہیں لیکن زندہ قوم کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے جو جد و جہد اور جہاد کی ضرورت ہے وہ اس سے گریزہ رہتی ہے اس اعتبار سے حلاج نے اپنے دور میں بانگ سور پھونکی یعنی وہ اسدہ لگائی کہ جس کی بنیاد پر کمزور توانہ بننا چاہیے تھا اور مردوں کو زندہ ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے حلاج کو سولی پہ چڑھا دیا اقبال فرماتے ہیں حلاج در حقیقت بیان کرتے ہیں اور اقبال حلاج کی زبان سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کہا قضاء و قدر نے جہان کی بنیاد خودی پر رکھی ہے جس میں جلال اور جمال کو باہم ملا دیا گیا ہے خودی جہان میں ہر جگہ موجود ہے کہیں ظاہر کہیں پوشیدہ البتہ ہماری نگاہیں خودی کے جلوے کی تاب نہیں لاسکتی اس لئے کہ ہر حقیقت کو جان لینا محض جان لینا نہیں ہوتا بلکہ جو واقعی جان لیتا ہے وہ بعض اوقات اپنے آپ سے باہر نکل آتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ حقیقت کو جاننے کے بعد وہ سے سنبھال بھی سکیں اس لئے خودی کے جلوے کی تاب لانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے حلاج کی زبان سے اقبال فرماتے ہیں کہ حلاج یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے دور کے لوگوں کو خودی کے نور اور نار سے آگاہ کیا یعنی اپنی پہچان انہیں بتانے کی کوشش کی اور اے زندہ رود اب تو ہی بتا کیا میں نے کوئی گناہ کیا تھا میں نے تو انہیں زندہ کر رکھنے کی اور زندہ کرنے کی کوشش کی تھی پھر حلاج زندہ رود سے یہ کہتے ہیں کہ اے زندہ رود جو کچھ میں نے کیا تو بھی تو وہی کر رہا ہے اور حقیقت میں اقبال ایسا ہی کر رہا ہے اس کے تمام کے تمام دواوین اول سے لے کر آخر تک اگر کوئی شخص پڑھنے کی کوشش کرے گا یا اس کے خطبات اقبال کے جو بھی بیان ہیں کسی بھی شکل میں نصر میں یا نظم میں اس میں زندگی کی روح کو بیان کیا جاتا ہے ایک زندہ قوم ایک زندہ انسان کی طرح جینے کی تعلیم دی جاتی ہے اور حلاج جہاں وہ زندہ رود کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار یہ لوگ کہیں تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک نہ کریں کہ جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اور واقعی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اقبال کو ان کے زمانے میں ہی برا بلا کہا اور اس کی بنیاد پر خود اقبال نے بھی بعض اوقات اظہار کیا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں اس اعتبار سے اقبال کی مخالفت بھی کی گئی اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مختلف انداز میں مخالفت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں زندہ رود اب بیان کرتے ہیں کہ ست جہاں پیدا دری نیلی فضاست ہر جہاں را اولیاء و انبیاء است اس نیلی فضا میں سینگڑو جہان ہیں ہر جہان میں اولیاء اور انبیاء ہیں یہ حلاش سے اقبال مختلف پیرائیوں میں سوال بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنے بیان کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں غالب اب ان کے سامنے ہے اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے غالب کہتے ہیں کہ ہر کجا ہنگامہِ عالم بود رحمت للعالمینِ حمبود جہاں کہیں بھی دنیا کا ہنگامہ ہے وہاں رحمت للعالمین موجود ہیں یہ اقبال غالب کا فلسفہ ہے اور اقبال بھی در حقیقت اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں چونکہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو پھر جہاں بھی کوئی عالم ہوگا وہاں رحمت للعالمین کا کوئی نہ کوئی جلوہ یا کوئی نہ کوئی پرتو یا اس کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہوگی زندہ رود غالب کی یہ بات سن کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس بات کو کھل کر بتائیں میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا غالب کہتے ہیں کہ ایسی بات کھول کر بتانا خطا ہے غلطی ہے زندہ رود یہ کہتے ہیں کہ کیا اہلِ دل کی بات بے نتیجہ ہے یعنی آپ اہلِ دل میں ہیں اور بات آپ نے کہہ دی تو کیا یہ بے نتیجہ رہے گی غالب کہتے ہیں کہ جو بات تو کہلوانا چاہتا ہے اس کا لب پیانا بہت مشکل ہے یعنی ہے تو یہ حقیقت لیکن اس حقیقت کو بیان کرنا آسان نہیں ہے نہ بس میں ہے اور نہ مشکلہ سے خالی ہے زندہ رود یہ فرماتے ہیں کہ کیا غالب جیسے سخنور کے لیے بھی یہ بات کہنا مشکل ہے غالب فرماتے ہیں کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت للعالمین انتہاست وہ اس کا جواب دینے کے بجائے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ خلق کے بارے میں بات کرنا تقدیر کے بارے میں بات کرنا ہدایت کے بارے میں بات کرنا یہ گویا کہ ابتدا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین وہ تو انتہا ہے ہر چیز کی انتہا اس انتہا کے بارے میں بات کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے زندہ رود حلاج سے پوچھتے ہیں کہ اے حلاج میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اگرچہ یہ بات پوچھنا خطا ہے کہ اس جوہر کی حقیقت کیا ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے وہی سوال جو غالب سے کیا گیا تھا لیکن غالب تو کنی کترہ گئے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ اس حقیقت کو بیان کرنا مشکل بھی ہے اور مشکلات کا ذریعہ بھی ہے اس لئے میں تو اس سے گریز کر رہا ہوں حلاج سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ جوہر جس کا نام مصطفیٰ ہے اس کی حقیقت کیا ہے حلاج کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری کائنات اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو عبدوہو فرمایا ہے بہت یہ خوبصورت نقطہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان کی عظمتوں کو اور ان کی حقیقتوں کو سمجھ لینا یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن حلاج نے رخ پھیر دیا اور کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور آپ نے اپنے بارے میں جو تعرف پیش کیا ہے وہ ہے عبدوہو جس کی گواہی ہم باقاعدہ کلمہ شہادت میں دیتے ہیں اور اس اعتبار سے انہیں عبدوہو سمجھنا اور عبدیت کی اس میراج کو سمجھنا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے عبدوہو تیرے فہم سے بالتر ہے وہ آدم بھی ہے اور جوہر بھی ہے کائنات کا جوہر بھی وہی ہے اور آدم جن کی شکل میں اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی ابتدا کی تھی اور جس نسل انسانی کی میراج اور اس کی انتہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر کیا گیا وہ عبدوہو تیرے فہم سے بالتر ہے حقیقت میں یہ جوہر بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے عبدوہو جان میں رونق پیدا کرنے والا یعنی بشیر ہے خوشخبری دینے والا جان میں رونق پیدا کرنے والا اور عبدوہو جان لینے والا بھی ہے نظیر یعنی خبردار کرنے والا جان نکال دینے والا درا دینے والا اور یہ دونوں ہی القاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں خود قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اللہ نے آپ کو بشیر اور نظیر قرار دیا ہے وہ ہے کہ عبدوہو کی مزید پہچان اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ بشیر بھی تھے اور نظیر بھی تھے نظیر آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے والے اور بشیر آنے والی حیات میں دوبارہ آنے والی حیات میں خوشخبریاں دینے اور بشارت سنانے والی کیفیت کا نام ہے عبد اور شہ ہے اور عبدوہو کوئی اور ہستی ہے عبد محض غلام ہوتا ہے اور یہ غلام کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی ہو کی ضمیر اس کے ساتھ لگتی ہے اور وہ عبدوہو بنتا ہے تو یہ نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو پھر پوری کائنات اس کے سامنے تسخیر کر دی جاتی ہے لا الہ اگر تلوار ہے تو عبدوہو اس تلوار کی دھار ہے یعنی پھر لا الہ کی تلوار سے وہ کائنات کو مسخر کر لیتا ہے اور اسے اپنے زیر کر لیتا ہے زندہ رود پھر پوچھتے ہیں یعنی اقبال یہ پوچھتے ہیں حلاج سے کہ بتائیے دیدار مصطفیٰ کیا ہے کیا یہ محض ذوق و شوق ہے اور حلاج کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مطلب یہ ہے کہ تُو نبی کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر دے جب تُو نبی کی طرح زندگی وسر کرے گا تو انسان اور جنات میں مقبول ہو جائے گا ایسی خوبصورت تفسیر جو حقیقت میں قرآن مجید کی تفسیر ہے کہ دیدار نبوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا حقیقت میں دیدار نبوی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے اور اپنی ذات کا حصہ بنا دیا جائے تو جس نے اللہ کے رسول کی ہر بات کو قبول کیا دل و جان سے قبول کیا اور پھر اس کے مطابق اس نے زندگی بسر کرنی کی کوشش کی درحقیقت وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف پاتا ہے پھر زندہ روت پوچھتے ہیں کہ اچھا نبی کے دیدار کا معنی تو آپ نے بتا دیا یہ بتاؤ کہ نو آسمانوں کے خدا کا دیدار کیا ہے یعنی اللہ کا دیدار کیا ہے وہ اللہ کے جس کے حکم کے وغیر چاند صورت گرجش نہیں کرتے یعنی پوری کائنات اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اس کا دیدار کیا ہے حلاج کہتے ہیں جو دیدار خدا کا خواہش مند ہے وہ پہلے اپنے اندر خدای صفات یعنی رنگ پیدا کرے پھر ان صفات کا مظاہرہ اہل دنیا کے سامنے کرے یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ہے اللہ رب العزت نے خود یہ بات فرمائی ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتا اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور رنگ کس کا ہو سکتا ہے یعنی جس نے اپنے اندر خدای صفات پیدا کرنے کی کوشش کی دلحقیقت وہی اللہ کے دیدار سے فیضیاب ہوگا اور خدای صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی صفات پر غور کرتے ہوئے اس کے جوہر کو اپنے کردار کا اور اپنے اخلاق کا حصہ بنایا جائے اگر خدا مہربان ہے تو انسان کو مہربان ہونا چاہیے اگر خدا لوگوں کی مدد کرتا ہے مظلوموں کی مدد کرتا ہے تو انسان کو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے اگر انسان اللہ کی صفات میں سے الودود ہے بے انتہا محبت کرنے والا تو انسان کو بھی بے انتہا محبت کرنے والا ہونا چاہیے الغرس جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ان پر غور کیا جائے اور اس میں سے جو بھی صفت انسان اختیار کر سکتا ہے اور جو اس کے بس میں کسی ایک درجے میں موجود ہے اور جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے تو اسے اختیار کرنے کی کوشش کی جائے جو اللہ کی صفات کو اللہ کے رنگ کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے دیدار کا شرف حاصل کر لیتا ہے پھر اقبال فرماتے ہیں کہ جب یہ نقش جان جہان میں مکمل ہو جاتا ہے تو پھر حق کا دیدار عام ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا پھر اسے اللہ کی قدرتوں کا منظر ہر مقام پر دکھائے دیتا ہے نباتات میں جمادات میں حیوانات میں حشرات میں کائناتوں میں سیاروں میں ذرات میں جس طرف بھی دیکھے جس کیفیت میں دیکھے اسے اپنے اللہ کی جلوے کی قدرت دکھائے دینے لگتی ہے اور اسی کو دیدار رب کہا جاتا ہے پھر اقبال فرماتے ہیں مبارک ہے وہ شخص جس کے نعرہ حق سے نو آسمان اس کے کوچے کا دواف کرنے لگتے ہیں یعنی کائنات کی تسخیر اس کے اختیار میں آ جاتی ہے اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسے درویش پر افسوس کہ جس نے نعرہ حق لگایا جو کی روٹی کھائی لیکن اپنے اندر حیدر کررار علیہ السلام کی طرح جرت اور دلیری پیدا نہ کی یعنی محض لفظ اپنی زبان سے ادا کر لینا یہ حقیقت کو نہیں پا لینا بلکہ حقیقت کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو کی روٹی کھانا یہ محض ایک ظاہری چھوٹا سامل ہے لیکن حیدر کررار کی طرح جرت دلیری اور جانبازی یہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ اصل مطلوب ہے اور اقبال اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر زندہ روت فرماتے ہیں کہ ہم مشتری میں حلاش سے غالب سے قررت العین تاہرہ کی روحوں سے بات کر رہے تھے کہ اچانک فضا تاریخ ہو جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ابلیس شیطان شیطانوں کا سردار جو ہے وہ سیاہ لباس میں دھوائیں کی طرح بل کھاتا ہوا شول ازا ناکھوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے بوڑا ابلیس اگرچہ بہت بوڑا ہے لیکن چاکو چوبن تجربہ کار اور ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ہر بھیس بدل سکتا ہے اللہ کی قربت سے محروم اللہ نے اسے رجیم قرار دے دیا تھا اپنے دربار سے نکال دیا تھا لیکن ایسا شیطان ہے کہ اسے اللہ سے دوری پر کوئی افسوس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس غصے پر وہ کوئی افسوس نہیں کر رہا کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ نادان اللہ تعالیٰ کے قہر اور غزب کا شکار ہوا غلطی تو آدم سے بھی ہوئی تھی لیکن شرمندہ ہونے کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن گیا لیکن ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو وہ اپنے غلطی کو غلطی نہیں کہتا تھا تسلیم کرنے کے بجائے شرمندہ ہونے کے بجائے اس پر وہ اکڑ گیا اور جو کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ دھتکار دیا جاتا ہے ابلیس اپنے کام میں زیادہ ثابت قدم دکھائی دیا اقبال ابلیس کا کردار پیش کرتے ہوئے درحقیقت ہمیں شرم دلا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ناکام ہے ناکام تھا اور ناکام رہے گا اسے اپنے انجام کا پتہ ہے کہ جہنم میں جلنا ہے اللہ کے غزب کا شکار ہونا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے کام میں کس قدر چاکچوبند اور ثابت قدم ہے کبھی چھٹی نہیں کرتا ابلیس نے کہا کہ میں نے فقیہوں اور دانشوروں کو پیٹ کا غلام بنا دیا ہے اقبال نے اس بیماری کو تلاش کر لیا تھا جس کی نشان دہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا زیادہ ڈر نہیں ہے بلکہ جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی ہمارے لیڈرز ہمارے فقہا ہمارے علماء ہمارے دانشور ایک بڑی تعداد اسی پیٹ کا غلام بن کے ذرو مال کے پیچھے لگ کے حق کو چھوڑ چکے ہیں اور حقیقت کو نظرانداز کر چکے ہیں شیطان کہتا ہے کہ میں نے مذہبی پیشواؤں کے ذریعے خانہ کعبہ کی اینڈ سے اینڈ وجا دی ہے اور دیکھو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے مذہب میں کوئی فرقہ نہیں ہے گویا کہ اشارہ کیا گیا کہ اسلام کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے جہیں وہ تو کئی طرح کے فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا کر اور ایک دوسرے کی جان کو ختم کر کے فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہم شیطان اور شیطان کی جو اولاد ہے ہمارے اندر کوئی فرقہ نہیں پائے جاتا ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی اور ایک ہی راہ پہ چل رہے ہیں ابلیس کہتا ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ نہ کر کے خیر و شر کی جنگ برپا کر دی ہے میں نے زمین کو بارونق بنا دیا ہے یہ جو بھی ہنگامہ دکھائی دے رہا ہے یہ سب میری وجہ سے ہے میں شکاری ہوں اور تو میرا شکار ہے اور ابلیس کی زبان سے اقبال ایک بالکل نئے انداز میں اچھوتے طریقے سے ایک پیغام امت مسلمہ کو بطور خاص اور ہر انسان کو بطور عام یہ دے رہے ہیں کہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں شکاری ہوں اور تو میرا شکار اپنے آپ کو طاقتور بنا تاکہ تو میرا شکار ہونے سے بچ سکے ابلیس اپنا تعارف کرواتے ہو یہ بھی کہتا ہے کہ میں سرابہ فراق ہوں اہل فراق کا سردار فراق سے یہاں مراد اللہ کے دربار سے نکالا جانے والا اللہ کے دیدار سے محروم جسے کر دیا گیا ہے وہ اور وہ اپنے آپ کو تمام اہل فراق کا سردار قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وسال سے زیادہ فراق میں لذت ملتی ہے اللہ سے دور ہوا اور اللہ تعالی سے دور ہونے میں ہی اسے لذت ملتی ہے اور درحقیقت وہ اسی گمراہی میں انسانوں کو بھی مبتلا کرنا چاہتا ہے اسے اپنے انجام کی خبر ہے اس لئے وہ صرف اپنے انجام کی فکر نہیں کر رہا بلکہ اپنے ساتھ اور بے شمار انسانوں اور جنات کو لے کے جانا چاہتا ہے ایک کھلی جنگ کا اس نے جو اعلان کیا تھا اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے پھر وہ آدم کی اولاد میں اقبال اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے درحقیقت یہ بیان کرتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد میں تو تجھ سے بیزار ہو چکا ہوں تو وہ شکار ہے جو شکاری سے خود کہتا ہے کہ آ اور میرا شکار کر یعنی تو انتہائی بزدل اور کمزور بن چکا ہے تو میرا کوئی مقابلہ کرتا ہی نہیں ہے وہ اپنے اللہ سے ابلیس پھر شکوا کرتے ہوئے یہ التجا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ایسے مقابل کی ضرورت ہے جو مجھے لا کہہ سکے یعنی نو کہہ سکے مجھے آدم کی اولاد میں مقابلے کی قوت نظر نہیں آ رہی واقعی یہ شرم کی بات ہے کہ جب ابلیس یہ کہنے لگے کہ آدم کی اولاد میں مقابلہ کرنے کی کوئی جرت اور طاقت موجود نہیں ہے اس لئے مجھے مقابلے میں کوئی مزا نہیں آ رہا ابلیس کہتا ہے اے میرے رب مجھے صاحب بصیرت اور اچھے برے کی تمیز رکھنے والا بندہ بنا جو طاقتور ہو مجھے مٹی اور پانی کے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہہ کر ابلیس وہاں سے جاتا ہے یہ پیغام ہے فلک مشتری پر حلاج غالب اور قررت العین کی روحوں سے ملاقات کر کے بھی توانائی عطا کی گئی اور ابلیس کی شکل میں بھی مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی دعوت دی گئی کاش کہ ہمارے اندر کوئی ایسا جوہر پیدا ہو جائے کہ جس کا جس دوبارہ کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ابلیس کو للکار سکیں اور اسے لا کہہ سکیں